شفرہ سنگھ چوہان کو مقمنتری پر سے ہٹائے جانے کے بعد لاللی بہنہ جوجنہ پر سنشائے کے بادل چھائے ہوئے ہیں ایسے میں ایک آدیش میں کہا گیا کہ لاللی بہنہ جوجنہ میں پرویق شک آنگنواری کارکر تھا ساہے کا جہ سوہ سایتہ سمو کی مہلہ لاللی بہنہ جوجنہ کا لاب اٹھا رہی ہے تو پندرہ دن کے اندر اس کا پریتیاق کر دیں انتہا شرطوں سے وپریت لاب لینے پر آپ کے بردکاروائی کی جائے گی حالانکہ یہ آدیش بعد میں نرست کر دیا گیا لیکن یہ جوجنہ بہوش میں چل پائے گیا نہیں اسے لے کر سنشائے کی استیتی پیدا ہو گئی ہے لاللی بہنہ جوجنہ کو لے کر نکلے ایک آدیش سے ہر کم مجھ گیا اس آدیش میں کہا گیا تھا کہ لاللی بہنہ جوجنہ میں پرویق شک آنگنواری کارکر تھا ساہے کا یا سوہ ساہتہ سمو کی مہلہ لاللی بہنہ جوجنہ کا لاب اٹھا رہی ہے تو پندرہ دن کے اندر اسے چھوڑ دیں انتہا شرطوں کی وپری طلاب لینے پر آپ کے بردکاروائی کی جائے گی ہنگامہ مشتہی آدیش تندرست کر دیا گیا لیکن کانگریس میڈیا بیوہ کے اپادیش بھوپین گپتہ نے کہا کہ پہلے ہی ہفتے میں سرکار کی پرفرمنس دکھائی دینا لگی ہے مخبنتی سے جب پوچھا جا رہا تھا کہ لاللی بہنہ کا بھوش کیا ہے اس پر مخبنتی کا جواب آ رہا ہے کہ دیکھا جائے گا بوپین گپتہ نے کہا کہ پہلے ہی ہفتے میں کرونوں لاللی بہنہوں کو اس سرکار میں اسبنجس میں ڈال دیا ہے ایک آدیش تو سرکار کی طرف سے یہ چل رہا ہے کہ صاحب جنہوں نے دروپیوک کیا وہ پیسے واپس کریں جس طرح سے کسانوں سے پیسے واپس بسولے گئے تھے سمان نے دیکھے اسی طرح سے دوسرا آدیش یہ نکلا ہوا ہے کہ سرکار نے اس طرح کا کوئی آدیش نہیں دیا ہے تو یہ سرکار کی جو دکستہ ہے اور پرفارمنس ہے یہ تو پہلے ہفتے میں دیکھنے لگی ہے کہ ایک آدیش نکل رہا ہے کہ آپ سے بیسے بسولے جائیں گے دوسرا آدیش نکل رہا ہے کہ نہیں بسولے جائیں گے اور تیسرا جو ہے مخبنتی جی سے جب یہ پرشن کیا جا رہا ہے کہ لاللی یوجنہ کا بھوشت کیا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا جائے گا تو جو کروڑوں لاللی بہناوں کے ساتھ اس سرکار نے پہلے ہفتے میں ہی جو ہے انہیں اسمنجس میں اور دویدہ میں ڈال دیا ہے اور دھوکہ کیا گیا ہے یہ برابر ایک اسپشٹ جو ہے سندیش آنا چاہیے مخبنتی جی کی طرف سے کہ لاللی انہیں چلے گی اور تین ہزار روپیہ انہیں دیا جائے گا دیا جانا چاہیے اسی آدھار پر آپ نے ووٹ لی اور جور جور سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاللی بہناوں نے جتایا ہے تو کیا اس لیے جتایا ہے کہ آپ جو ہے انہیں ساتھ اس طرح سے چل کریں گے اب دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو